دھنباد نگر نگم کے صفائی کرمیوں کو ہٹانے کی ویروت میں دھنباد جیلا کانگریس کمیٹی کے جیلا اپاد دیکش رسید رزان ساری ایوم وارڈ نمبر چودہ کے پارشد محمد نصار عالم نے صفائی کرمیوں کو لے کر نگر نگم کارلے کے مکھے دوار پر پردشن کیا پردشن کے دوران نصار عالم نے کہا کہ اس لوگ ڈاؤن میں ایک اور جہاں راجی سرکار مزدوروں کو روجگار سے جوڑنے ہے تو پریاثرت ہے وہیں دوسری طرف نگر نگم دوارہ صفائی کرمیوں کی چھٹنی کرنا یہ سمجھ سے پرے ہے انہوں نے کہا کہ ورطمان میں وارڈ نمبر چودہ میں تیس صفائی کرمی کام کرتے تھے جس میں نگر نگم پرابندن نے آٹھ صفائی کرمیوں کی چھٹنی کر دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وارڈ نمبر چودہ میں ایک بڑی آبادی نیواز کرتی ہے واسپور سے کھرکاباد تک کا شیطر کافی بڑا ہے اس شیطر میں نیم ساف صفائی کے لیے تیس مزدور پہلے ہی کم پڑھ رہے تھے اس کے باوجود نگم کے ادھکاری آٹھ صفائی کرمیوں کو کام سے ہٹانے کا فرمان جاری کر دیا ہے اس لیے آج ہم لوگ نگر نگم کے مکھے دوار پر نگر نگم پرابندن کے خلاف پردشن کر رہے ہیں ہماری مانگ ہے کہ پرابندھک ان کرمیوں کو واپس کام پر رکھے سمسیہ یہ ہے کہ دیس سال سے ہم وہاں پارسط ہیں اور اتنی گھنی آبادی ہے واسپور ایک تو آپ کا صحیح دھنگ سے بنا ہوئے ہیں پرانے آبادی ہے گھنی ہے نلی ہے اتنا گھنی آبادی ہے کہ تیس لیبر سے ہم لوگ کام نہیں کر پا رہے ہیں اور ابھی سرکار نگر پرساسا کا یہ عدیس آیا ہے کہ آٹھ لیبر کو اس میں سے ہٹا دیا ہے پندلے لیبر رکھا جائے باندلے لیبر وہاں سے ہے پورس لے کے خرکابند بڑی آبادی ہے 22 بھوت ہے sind wir 10 12 12 ہے وہاں بھی 부یر دیا جا رہا اور جہاں پر 22 بھوت ہے وہاں بہ وہاں بھی جو بڑا چھتر ہے وہاں زیادہ لیبر دیا جائے جہاں کم چھوٹا چھتر وہاں کم تیا جائے لیبر لیکن اتنا بڑا وارڈ ہے اور اس میں دیا جا رہا ہے کہ بڑا لیبر صاحب کام کر رہی ہے ہم جانتے ہیں کام کسی بھی حال میں وہاں نہیں ہو پائے گا اور ایک تو لوگ ڈاؤن کا سمجھ ہے یہ لیبر لوگ کسٹور سے آتا ہے کسٹور سے گریب لوگ بھاڑا جب لوگ ڈاؤن تھا کوئی لیبر کام کر رہا تھا آنے جانے کا سادل نہیں تھی جب لوگ آ کر کے کام کیا بھاڑا چالیس اوپے پچاس اوپے خرچہ کر کے لوگ کام کیا پیدار آ کر کے کام کیا اور آج جب لوگ ابھی لوگ ڈاؤن ہے اب جب کام ٹھیک ڈنگ سے چلنے لگا ہے ابھی درگا پوزہ آ رہا ہے درگا پوزہ سمسیہ ہوگا دیوالی آ رہی ہے چھٹ آ رہا ہے تو ہم چاہیں کہ ہی لیبر کو نہیں ہٹائے جائے لوگ ڈاؤن تک لیبر کو رکھا جائے اگر ہٹا بھی رہا ہے لیبر کو تو اس کو جو ہے ریم کی جو کمپنی آئی اس نے اس کو اڈجیس کر دیا جائے تاکہ لوگ روزگار جو ہے نہیں چھنے یہ لوگ بیچارہ اپنے جیس طرح پانن کو سر وہاں کر رہا تھا اسی طرح کر دیا ابھی یہ مانگے آپ کی پوری نہیں ہوگی تو کیا کریں آگے ہم سرکار تک جائیں گے سرکار سے بات کریں گے انہے ہوگا اندولان کریں گے جیسے بھی ہوگا لیکن ہم سرکار کو اپنے بات کو منوانے کے کوشش کریں گے انہے ہوگا وہیں کانگریس کے جیلہ اپادی اکش رشید رضا انساری نے کہا کہ وارڈ نمبر چودہ اتنا بڑا شیطر ہے کہ ورطمان میں کاررات 23 صفائی کرمی بھی یہاں پر کم پڑھ رہے ہیں ایسے میں آٹھ صفائی کرمیوں کو ہٹھانے کا فرمان نگر نگم کے دوارہ کیا گیا ہے جو سراسر غلط ہے ورطمان میں کاررات 23 صفائی کرمیوں کے رہنے پر بھی ٹھیک ڈھنگ سے صاف صفائی نہیں ہو رہا ہے ایسے میں آٹھ کرمشاری اور کم کر دیے جائیں گے تو اس تیتی اور بھی بتر ہو جائے گی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک طرف پروازی مزدوروں کو کام دینے کی بات سرکار کہہ رہی ہے وہیں دوسری طرف کاررات مزدوروں کو لوگ ڈاؤن کے دوران اگر سرکار ہٹائے گی تو ابھی یہ لوگ کہا جائیں گے ان کے سامنے بھکمری کی ستی آ جائے گی اور یہ سراسر غلط ہے اگر نگر نگم نکالے گئے کرمیوں کو واپس کام پر نہیں رکھتی ہے تو کرمیوں کے ساتھ مل کر ہم لوگ آندولن کرنے کو بات دے ہوں گے جس کی ساری جواب دہی نگر نگم پرشا سن کی ہوگی اگر نگم نگم پر آج ہم لوگ سفائی کرنی کو لے کر کے یہاں پر کھایا ہیں کارن یہ ہے کہ سرکار کا فیلیل کٹ آدیس تھا کہ جو بھی پروازی مزدور باہر سے جو آ رہا ہے اس کو روزگار دیا جائے اور یہاں تو ابنم جشٹ اس کا ملٹا ہو رہا ہے یہ لوگ وارڈ نمبر چودہ کے سفائی کرنی ہیں اور قریب 23 کے سنکھیاں میں ہیں اور یہ لوگ اپنا روزگار اپنا سفائی کے طور پر وہاں پر چلا رہے ہیں لیکن کل ہی پر تو یہ آدیس آیا ہے کہ 23 میں سے 8 کو یہاں پر ہٹا دیا جائے تو میرا کہنا ہے کہ سرکار کا تو یہ آدیس ہے سرکار کا کلیر کٹ آدیس ہے کہ جس کو روزگار ہے جو پروازی ہے اس کو روزگار دیا جائے اور جس کا روزگار ہے اس کو روزگار چھننے کا کام کر رہا ہے اور رہی بات وارڈ نمبر چودہ کی تو وارڈ نمبر چودہ ہمارا اتنا بڑا چھیتر ہے کہ وہاں پر 23 دیور ہی کم پور رہا ہے اور اب اس لوگ ڈاؤن کے سمیے میں اس طرح کا جو پرساسک کے دوارہ جو کیا جا رہا ہے یہ اکم سراسل گلت ہے یہ لوگ بھوپوری کے کاغار پر آ جائیں گے یہ لوگ کریں گے چاہے کتنے برسوں سے یہ لوگ کام کر رہے تھے قریب پر دس برسوں سے یہ لوگ کام مہابت کر رہے ہیں اور ابھی لوگ ڈاؤن میں جو ہے لوگ اگر ہٹا دیا جیا تو آپ بولیے یہ لوگ کیا کریں گے تو وجہ کیا ہے اس کے پیچے کیا لگتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ریم کی کمپنی کو دے دیا گیا ہے یہاں کا کانٹیکٹ تو بھائی ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں پرساسک گوڑے سے ملنے کے لیے کہ آپ ریم کی کمپنی کو ہی بولو ہم لوگ اس کا برود نہیں کر رہے ہیں آپ جس کو بھی دینا ہے یہاں پہ کانٹیکٹ کو لیکن ریم کی کمپنی کو ہی بول کر کر کے ان لوگوں کو ایڈجنس کیجی آپ وہاں پہ تو ریم کی کمپنی جو لائے ہو وہ مجدور کہاں سے لارہی ہے تو پھر ہٹا کیوں رہا ہے تو یہی تو کہنا ہے ابھی جا رہا ہے ملنے کے لیے پرساسک گوڑے سے اور ہم لوگ یہ مانگ رکھیں گے کہ جو ہمارا دائیس ہے وہاں تو اور زیادہ ہونا چاہیے ہمارا ایریا بہت بڑا ہے وارڈ نمبر چودہ جو ہے بہت بڑا ایریا ہے خرقہ باز سے لے کر یہ تیسی لیور کم پڑتا ہے اوپر سے آپ آٹھ ہٹا دیجئے گا اور دوسری بات ہے آپ کی مانگیں نہیں ماننے جائے گی تو کیا کریں گے مانگیں اگر نہیں ماننے جائے گی تو پھر لوگوں سے بات کر کر جائے گے ہم لوگ اس کے برود ہم گلیر کر چاہنا چاہے کہ ہم لوگاں نورن کریں گے صاف صفحہ کارے میں لگے محلاؤں کا کہنا ہے کہ دس سے بارہ سے ورشوں سے وہ اپنی سیوہ نگر نگم میں دے رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران ابھی ہٹا دیا جائے تو وہ کہاں جائیں گے انہوں نے کہا کہ بہت لوگوں کے پتی بھی نہیں ہیں اور جن کے پتی ہیں وہ کام کرنے کی ستھی میں نہیں ہیں ایسے میں پورے گھر کی جمعواری ہم پر ہی ہے محلاؤں نے میڈیا کے مادھیم سے سرکار سے اس نیرنے پر سہانوبوتی پروق وشار کرنے کی آدیش بات کہی کیوں آئے ہوئے آپ نے ہم لوگ ہٹایا جا رہا سر ہم لوگ دس بارہ سال سے کام کر رہے ہیں وہاں موکڈون مہا پیدا لائے جا کے کام کی آپ ابھی کہاں جائیں گے بولیے کسی کا پتی نہیں ہے کسی کا ہے بھی تو مجبور ہے گھر نہیں سکتا اس کا پتنی بھی کام پر ساپ کوئی کو ہٹا جانا ہم لوگ کے ایک آلام ہے کہ ساپ کوئی ہم لوگ کے ایک ساتھ میں کام کیے سب ساتھ میں رہے ہیں کتنے دن سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں بولیں دس بارہ سال سے کام کر رہے ہیں ہٹا کیوں رہا ہے کون ہٹایا ہے ہٹا دیا ہاں وہی لوگ ہٹا رہا تو لوگ کا پال بچہ ہم لوگ کرنے ہی سر ہم لوگ کہاں جائیں تو ساپ سے ملنے آئے آپ لوگ نہیں رکھے گا ساپ تو پھر کیا کیجئے گا آنگے یہ پر ہتھار نہ دیں گے پال بچہ رہے ہیں آتا کریں